شہزاد اکبر کی درخواست پر ترین گروپ کے ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج درخواست میں شہزاد اکبر نے موقف اپنایا کہ نظیر چوہان نے ٹی وی پروگرام میں میرے خلاف بے بنیاد الزمات لگائے اس معاملے پر فواد چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی کارڈ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا قابل مضمت ہے لاہور پولیس کو نظیر چوہان کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے شہزاد اکبر اپنا کام بہتر انداز سے کر رہے ہیں مفاقی وزیر ایسد عمر کا کہنا ہے کہ فوری مقبولیت کے فیصلے نہیں کرنے معیشت کو دیر پا ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے اپنی ٹویٹ میں کہا جو پوچھ رہے ہیں اچانک معیشت کی رفتار کیسے تیز ہو گئی مفاقی وزیر نے ناقدین کے لیے اپنا پرانا ویڈیو کلپ ٹویٹر پر اپلوڈ کر دیا وزیر مملکت برائیت لاد فورا خبیب کا کہنا ہے کہ بجٹ عوام دوست اور بزنس فرنڈلی ہوگا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا بجٹ کی حوالے سے کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا تمام فیصلے عوام کے مفاد میں کیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ سیکٹر کی ترقی حکومت کی اولین ترجی ہے ملک میں سانتی سرگرمیوں کے فروض سے معاشر خوشحالی آئے گی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے وزیراعلا خیبر پختنخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ پشاور ڈی آئی خان موٹروے پائدہ ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے منصوبے کی فنڈنگ کے لیے تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے منصوبے سے مطالق ویڈیو لنک اجلاس اجلاس میں وزیراعلا محمود خان اور وفاقی وزیراعلا محمود خان اور وفاقی وزیراعلا بندی حسد عمر نے شرکت کی ماہو نے خصوصی پنجاب فردوست عاشق آوان کے کہنا ہے کہ چچا باتی جی ایک دوسرے کو سرعام دوکھا دے رہے ہیں کہا جالی راشکماری اپنے علیدہ ڈگڈگی بجا رہی ہے جالی خادمیالہ اپنے گسے پٹے بیانیے کا چورن بیچنا چاہتے ہیں یہ چورن اب بکنے والا نہیں پی ڈی ایم کی بیٹھک پہلے ہی بیٹھ چکی ہے آج بھی اس سے کچھ نہیں نکلے گا صرف مردہ چوہا ہی نکلے گا پاکستان میں کرونا کیسز میں بتدریش کمی کرونا سے مزید تیہتر افراد جان کی بازی ہار گئے مصوت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چار دو فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پچھبن ہزار چار سو بیالیس جسٹ کیا گئے جن میں سے دو ہزار چار سو پچھبن افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ڈاکوں کے خلاف آپریشن ساتھوے روز بھی جاری شکارپور اور گوٹکی کو ملانے والے راستے سیل کراچی سے آئے دو سو کمانڈو سمیت تین سو پولیس حلکار آپریشن میں شامل اس دوران گھرگر تلاشی بھی کی جا رہی ہے پولیس ذرائع کے مطابق آپریشن میں اب تک آٹھ ڈاکو حلاق اور بارہ زخمی ہو چکے ہیں امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کا غزہ جنگ میں شہید بچوں کو خراج احقیدت نیو یورک ٹائمز نے اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینی بچوں کی تصویر صفحہ اول پر شایع کی خراج احقیدت پیش کرتے ہوئے تصویر کا عنوان رکھا گیا یہ صرف بچے تھے اور میاں والی تلگنگ روڈ پر بوسے سے بڑے ٹریلر میں اچانک آگ بڑک اٹھی رسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمو نے واقعہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا تحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکتا